بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی برحیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل اسلامباد ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے کیس فکس کر دیا ہے آج ہی اسلامباد پریس کلپ کے سامنے اور اسلامباد کے مختلف جگہوں پر اسلامباد کی حد میں جو بلوچستان سے آنے والے جو مظاہرین تھے ان کے خلاف جو کاروائی کی گئی ان پر جو تشدد ہوا وارٹر کینن سے ان پر پانی پھینکا گیا اور سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز سرکولیٹ کر رہی ہیں جس میں ان کو لوگوں کو پکڑ کے مارا گیا بلکہ کچھ تصاویر کچھ ویڈیوز تو بہت ڈسٹربنگ ہیں کیونکہ اس میں خواتین کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ ڈنڈے مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگوں کو ڈریک کر رہے ہیں لوگوں کے سر پھٹے ہوئے ہیں اس کی میں آپ کو رویدات سناتا ہوں رات سارا کچھ کیا ہوا اور دوسرا جو دو واقعات کل ہوئے میں نے اپنے پچھلے وی لاغ میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا لیکن اب اس کی مزید جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ خاصی ڈسٹربنگ ہیں اور اگر ہم انہیں ماضی میں جو کچھ ہوا اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو ایک بڑا کلیر پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ ججز کو شاید کوئی ڈرانے کے دھمکی دی جارہی ہے یا وہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے موجودہ جو نگران حکومت ہے یا مسلم لگنون یا پیپس پالٹی کے کہیں خلاف ہمیں کاروائی کرتے نظر آ رہے ہیں یا دوسرے الفاظ میں اگر وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں تو دیکھیں کل جج محمد بشیر صاحب کے بارے میں خبر آئی میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جی ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے وہ محفوظ رہے ہیں پھر کہا گیا کہ وہ کوئی بندہ اور ہے اور اس کے دو تین گھنٹے کے بعد ایک دستی بم حملہ ہوا ساکب نصار جو ثابت چیف جسس ہیں پاکستان کے ان کے گھر لاہور میں گراج کے اندر کسی نے بم پھیکا اور ان کی گاڑی جو ہے وہ تباہ ہو گئی اور جو دو گاڑ تھے وہ بھی زخمی ہوئے ساکب نصار صاحب نے ان کی فیملی نے کچھ ذرائع کو کوٹ کر کے یہ پتا چلا ہے کہ کچھ عرصے سے ان کے بچے کے لیے نجم صاحب نجم و ساکب جو ان کے صاحب زادے ہیں لائر ہیں ان کے حوالے سے تھریٹس آ رہے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کے جو لیڈر ہیں خاص طور پر ٹاپ لیڈرشپ بھی وہ نواز نام لے کے ذکر کر رہے تھے مریم نواز کہہ رہی تھی اور یہ کہہ رہے کہا جا رہا تھا کہ ان کو اتصاب کے خانے میں لاکے کٹہرے میں لاکے کھڑا کیا جائے تو وہ ایک تنقید کا نشانہ تھے اور یہ واقعہ ہو گیا اچھا بشیر صاحب کا جو کچھ اور تفصیل معلوم ہوئی ہمیں واقعے کی کہ یہ کوئی سڑک پہ گولیاں نہیں چل رہی تھے ان کا جو سکوارڈ آ رہا تھا تو وہ گاڑی جو تھی اس کی وہ اس سکوارڈ میں انٹر ہوئی انہوں نے فائرنگ کی اور پھر اس کے بعد پتہ چلا جی یہ تو کوئی اور معاملہ تھا جس پر یہ فائرنگ ہو رہی تھی پہلے کہا گیا کہ وہ بڑا نشائی تھا پھر جو اس بچے کی تصویر حوالات کے اندر جب دکھائی گئی تو وہ کوئی شایان جس کو کہا کہا جا رہا ہے وہ کوئی شکل سے نہ کوئی ڈسٹرب لگ رہا تھا نہ کوئی نشائی لگ رہا تھا بلکل ماشاءاللہ صحت مند اور ٹھیک تھاک تھا تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے یا یہ جو ججز ہیں ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے اوپر کچھ ایک خاص محول تاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں اب اب تھوڑا سا اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اجازو الہسن صاحب جو سینئر جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ ان کے گھر کے باہر آپ کو پتا ہے واقعہ ہوا حملہ ہوا اور پھر اس پر بڑا ایک ایک ایکشن بھی ہوا تھا لیکن کوئی اس کے حوالے سے بات چیت سامنے نہیں آئی اچھا دوسرا آپ دیکھیں کہ پھر اسی طرح ایک قانوندان ممتاز قانوندان عزر صدیق صاحب انہوں نے پیٹیشنز جو تھی عمران خان کے بحاف پر ان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے بہت ساری پیٹیشنز خاص طور پر جو لوگ پکڑے جا رہے تھے پی ٹی آئی کے اس کے لیے اور بھی بہت سارے جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے وہ پیٹیشنز دائر اور پھر پبلک لٹیگیشن میں بھی بہت آگے تھے ان کے گھر پر بھی اسی طرح کریکر کا حملہ ہوا تھا اور پھر وہ باہر چلے گئے تھے اور ابھی تک وہ باہر مقیم ہے واپس نہیں آئے چند دن پہلے کچھ ان کے دوستوں سے بات ہوئی کہ شاید وہ پاکستان واپس آنے کا پلان کر رہے ہیں الیکشن لڑنے کا پلان کر رہے ہیں تو یہاں پر اب بہت سارے دوستوں کی رائے ہے کہ شاید ان کے لیے حالات موافق نہیں ہیں اگر ساکب نیسار صاحب کے گھر پر اٹیک ہو رہا ہے اور وہاں پر بم یا کریکر پھینکے جا رہے ہیں تو پھر عزر صدیق صاحب اگر واپس آتے ہیں تو ان کا جو معاملہ ہے وہ بہتر نہیں ہوگا اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہ ہی نہیں ہے صدار لطیف خان خوصہ سابق اٹرنی جنرل ہیں سابق گورنر ہیں اور بڑے معروف قانوندان ہیں بہت زبردست ان کا نام ہے ابھی وہ حال ہی میں پی ٹی اے میں شامل ہوئے ہیں لیکن ایک دو ماہ قبل ان کے گھر پر بھی اس طرح فائرنگ کی گئی اور ان کا جو ڈرائیور تھا وہ اس میں زخمی ہوا بلکہ ان کا جو ایک وجہ بنی پیپس پارٹی سے نرازگی کی وہ بھی یہ تھی کہ ان کے قریبی ہلکے کہتے تھے کہ عمران خان صاحب صدار لطیف خان خوصہ کے گھر گئے جب فائرنگ ہوئی اور ان کا ڈرائیور زخمی ہوا تو ان کو وہ ان کا اس کو معلوم کرنے کے لیے اس کی مضمت کرنے کے لیے وہ گھر گئے لیکن پیپس پارٹی کے جو لوگ ہیں جس میں بلاول بھٹو ہیں یا آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ صدار لطیف خان خوصہ کی طرف نہیں گئے تو یہ ایک ان کی وجہ بھی بنی تھی نرازگی کی تو یہ ایک پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ وکیل وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پھر وہ ججز جن کے اوپر نون لیگ والے تنقید کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے نواز شریف کو صدار سنائی مثلا اجازو علیہ السین صاحب اس بینچ میں شامل تھے جنہوں نے نواز شریف کو ناہل کیا پنامہ کیس والے معاملے پہ تو ان کے گھر پر بھی ہوا سب ساکب نصار صاحب چیف جسٹس تھے اور ان پر بہت تنقید نام لے لے کے نون لیگی کرتے ہیں کہ جی یہ ساکب نصار صاحب نے صادق اور امین قرار دیا عمران خان کو جبکہ وہ تو صادق اور امین نہیں تھے اور جانگیر ترین کو ناہل قرار دیا تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے جج محمد بشیر صاحب ان کے اوپر وہ نے بھی سزا سنائی تھی ان کو نواز شریف صاحب کو اور ان کی بچی کو تو اب ان پر یہ پریشر ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا کیس سن رہے ہیں تو یہ کوئی ایک ایسا ہمیں پیٹرن نظر آ رہا ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو ایک پرسیپشن ہے کہ شاید انتخابات نہ ہو اور پھر اس میں جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو ججمنٹ لکھی ہے اس کی جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے آج ڈان اخبار میں بھی ہے کہ اگر الیکشن میں تاخیر ہوتی ہے تو اس میں جمہوریت جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی اور جمہوریت کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ کونسیچوشن کا ہے الیکشنز کا ڈیلے ہونا پاکستان میں آئین کی خلاف عرضی ہے جمہوریت تو بعد میں آتی ہے جمہوریت کا اس سے کیا تعلق ہے تو جو یہ لینگویج جسٹس منصور علی شاہ نے استعمال کی ہے اس میں تھوڑا ایک لینین سی نظر آ رہی ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب گئے ہیں اس وقت جب پاکستان میں یہ بحث چل رہی ہے پاکستان میں حالات اتنے کروشل ہیں تو وہ باہر گئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات ماننے کے لیے دل تیار نہیں ہو رہا کہ وہ صرف اپنے سسرال کے پاس گئے ملنے کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں میرے پاس کیونکہ ثبوت نہیں ہے میرے پاس کوئی ایک میں ادھر بیٹھا ہوں نہ میرے اتنے وسائل ہیں کہ میں بتا سکوں کہ یہ بات صحیح ہے لیکن بتایا جی جاتا ہے کہ ان کی بڑی ملاقاتیں پلان ہیں کس سے پلان ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن بڑا ایک غیر معمولی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اس ان حالات میں معاملات خراب کر رہے ہیں دوسری طرف انٹرنل سیکیورٹی ہے پھر یہ ججز پر اس طرح فائرنگ کے واقعات وقلہ پر واقعات تو یہ ایک بڑی سنگین صورتحال ہے تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی چلا جانا اور اس میں بہت ساری ان کی ایکٹیوٹیز مبینہ جو ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں سپیکولیشن سو اس سے ویری سٹرینج سیچویشن لیکن ابھی تک کہ یہ صورتحال ہے اب خواجہ عامر فاروق صاحب نے بلالیا ہے اسلام آباد کے ارمنسٹیشن کو کہ یہ جو مارا پیٹا گیا ہے بلوچ خواتین کو اور بلوچستان سے آنے والے جو مظاہرین تھے کہ تک بر ڈھائی پونے تین سو ان کو پکڑ لیا گیا ہے تو یہ کیوں ہوا کیسے ہوا تو جیسے ہی وہ اس کے بارے میں اطلاع آتی ہے آپ کو انشاءاللہ ہم وی لاکس اپ ڈیٹ کریں گے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد